اسلام علیکم میں ہوں آسر اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں آواز اوانو پائپ کے سپیشل اٹھانیشن ناظرین و سامعین جیسا کہ تیکنالوجی لیوٹسٹ ہو سکی ہے اور سوشل میڈیا کی وجہ سے انفارمیشن اب تک ایک ہی قلق میں پہنچا لیکن اس سوشل میڈیا نے جس قدر دینی اعتبار سے فقائد کے اعتبار سے فتنا بھرپا کر رکھا ہے اس کی مثال بھی کہیں نہیں ہی صحیح العقیدہ مسلمانوں کو صحیح العقیدہ انسانوں کو جس طرح گمراہ کیا جا رہا ہے اور ہر عقیدہ اپنے سکول آف پارٹ کے ذریعے اس سوشل میڈیا کے استعمال کرتے ہوئے لوگوں کے عقائد برباد کر رہے ہیں اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمد کو منتشر کیا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلِ بیت سے گلے ہموں کے دلوں میں کلالا جا رہا ہے اس اس لئے میں آج کا پروگرام ہم نے ایرینج کیا ہے آج طور پر ہم نے رکیس کیا ہے پروفیسر علامہ سخی امبت خان صاحب کو کیونکہ ہمارے ہاں صحیح اور عقیدہ ہونا بھی اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی انایت سے علم کا ہونا اس کے ایرینٹک سٹی ہونا بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے ان سب چیزوں کو مندر نظر رکھتے ہوئے عاقستان کے نامور اسلامک سٹولر پروفیسر علامہ سخی احمد خان صاحب سے آجام یہ رکیس کریں گے کہ کیونکہ مورمہ ارام کے یہ ایام ہیں اور اس میں حضرت امام حسین علی مقام کے ساتھ جو واقعہ کربلا پیش آیا جو واقعہ کربلا برپا ہوا اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے اور اس واقعہ کربلا کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حادیث اور قرآن کی آیات سے وہ بس منظر جو آج تک کبھی امت کو بتایا نہیں دیا اس کے اغراج و مقاصد کے آکھے حضرت امام حسین علی مقام کے ساتھ یہ دشمنی کتنی پرانی ہے بنوحاشن کے ساتھ یہ برس کا دشمنی کا سلسلہ آج سے کتنے سال پہلے کتنے سو سال پہلے سے ہے ان سب راج سے پردہ اٹھانے کے لیے میں درخواست کروں گا پروفیسر علامہ سخی حمد خان صاحب سے کہ ون بائی ون حضرت علامہ سخی حمد خان صاحب ہمارے سوالات اور ہمارے کنشویشنز ہیں ان کو ساکر کرتے ہوئے ہم قدم با قدم آگے بڑھتے سکتے ہیں اسلام علیکم علیکم سلام رحمت اللہ وبرکاتہ جی حضرت یہ ایام مرم الحرام کے اور سارا سال انسان واقعہ کربلات کے طرف سوچو نہ بھی کرے لیکن ان ایام میں بہت سے سوالات جہن ملتے ہیں اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنا سکول آف تھارٹ اپنا نظریہ وہ لوگوں پر بھپنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ اس واقعہ کربلات کو ایک معمولی واقعہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں حضرت میں یہ چاہوں گا کہ اس واقعہ کربلات کا جو بس سے منظر ہے جو بنو حاشن اور بنو حمیہ کے اوریٹی پہلے سے جو ہے وہ خلافات چلے آ رہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے بھی ایک سو سال پہلے تقریبا بنو حمیہ بنو حاشن کی مخالف گئی اور یہ سلسلہ شرطہ خلافات آ رہا تھا اور پھر واقعہ کربلات اور اس کے بعد بھی یہ سلسلہ نہ رکھ سکتا حضرت میں چاہوں گا آپ قرآن و حدیث اور حسنی کے حسنی میں ہمیں گئے گئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم على سیدنا و نبینا و مولانا محمد و علا آل سیدنا و نبینا و مولانا و حمد بارک و سلیم صلی علیہ امام آل مقام امام حسین پاک کا واقعہ کربلا اور اپنی شہادت یہ معمولی واقعہ کسی بھی صورت سے نہیں اس کی بڑا یہ کہ یہ تو وہ عظیم و شان واقعہ ہے جس کا چرچہ جس کا تذکرہ اس وقوعے کے پیش آنے سے بھی صرف چند سال نہیں بلکہ اگر تاریخی قطور کا مدالہ کیا جائے تو سینکھڑوں ہزاروں سال پہلے سے مولود ہے اس سال کے طور پر وَفَدَيْنَا وَبِزِغِحِنْ عَوْدِیَرْ اسماعیل علیہ السلام کے پیدئے کے طور پر جس صبح عظیب کا ذکر قرآن مجید دیں گیا مفسرین کا ایک طرقہ ہے جن کے نصیب وہ صرف ایک میڑھا نہیں تھا بلکہ وہی جو قربانی سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے دے رہی تھی ان کی گردن پر چھوڑی رکھی گئی کسی قربانی کا تصل سلٹھا جو کہ کربلا میں آکر مکمل ہو اس کے رہاں امام آل مقام کی قربانی کا ذکر وہ انجیل دے دی باوجود اس کے کہ It is fabricated. It is not available in its original form Even that after so many fabrications and the changes ابھی بھی جو موجودہ تورات اور انجیل موجود ہے اس میں بھی امام آل مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کا ذکر اشارتاں موجود ہے پھر امام آل مقام کی قربانی اور کربلا کیسے معمولی ہو سکتا ہے کہ ادھر آپ کی بلادت پاک بھی ہے اور بلادت پاک کے ساتھ ہی جبرائیل امین علیہ السلام نے آپ کی شہادت کی قبر بھی آکر دے دی Then it means کہ امام آل مقام کو تو تیار کیا جا رہا تھا اور آپ کی اس قربانی کا ذکر آنکر رحمت جنہِ آلمین علیہ السلام کو آپ کے اصماعات کو آپ کے احدت پید امہار کو سب کو معلوم تھا اور جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے سے اس قربانی کا ذکر کر دیا گیا اس سلسلے میں ایک دو تین چار پانچے نہیں بلکہ بیسیوں اور پچاسیوں آنکر رحمت علیہ السلام کے حیاتِ پاک سے ان کو احیات اور آدیسِ تیبات منکول ہیں ان میں امام آل مقام کی شہادت کا ذکر موجود آپ کی حضرتِ امام آل مقام کو ان کی گوز میں دیا گیا ان سے منکول ہے حضرتِ امی سلمہ سے منکول ہے حضرتِ ابو بکر صدیق سے حضرتِ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور دیکھر بہت سے اسماعات سے یہ بات منکول ہے کہ امام آل مقام کی شہادت کی قبر آپ کے بچپن میں آپ کی بلادت کے ساتھ ہی آہ رشتی تھی اور رسول پاک علیہ السلام کو دی جاتی اس کے بعد ایک اور بات کو بھی سمجھیں پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ امام آل مقام حسین پاک کی خاتر نبی پاک علیہ السلام نے اپنے لفتے جی کر اپنے بیٹے حضرتِ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر مبارک سے پیدا ہوئے اور جس طرح قریم علیہ السلام کو یہ آپشن دیا گیا کہ اگر آپ چاہیں تو ابراہیم اپنے بیٹے کو اپنے پاس رکھ لیں یا حسین کو اپنے پاس رکھ لیں دونوں میں ایک کو آپ کو ترجیح دینا ہوگی تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں حسین پر اپنے بیٹے کی ابراہیم کو فرمان کرتا ہوں اور اس کی وجہ یہ کہ حسین کا دنیا سے جانا وہ صرف مجھے ہی دکھی نہیں کرے گا بلکہ میرے بیٹی پاک علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی دکھی کرنے گا اب یہ باتیں اس سمجھنے کے بعد اب ضروری یہ تھا کہ آقر وہ کیا ایسی ضرورت اور مجبوری تھی جس کی وجہ سے امامِ آلِ مقام کی شہادت وہ پچھلے کی کتب میں موجود تھا پہلے انبیاء کرام علیہ السلام تذکروں میں یہ بات موجود تھی اور آقر کریم علیہ السلام کو یہ قبر حضرت امامِ آلِ مقام کے بچپن ہی میں حضرت اصحاب کو آلِ بیعت کو دے دی گئی تھی یہ بہت ساری زندگی میرے خواہ میں کسی بھی بڑی قربانی کپل صفحہ فاتح کی شناف اور پہتان کروانا ہے اس کی وجہ یہ کہ انسان کو پیدا کیا گیا اور انسان کو اس کارگاہِ حیاء اور ان کی ہانگام میں ضروری ہے کہ وہ حق کو حق جان لے سمجھ لے اور باطل کو اپنی پوری شناف کے ساتھ جان بھی لے سمجھ بھی لیں اور باطل کو سمجھنے پہچاننے میں کل تلتینا یہ ساتھ میں لگا ہوں ابرائیل مالیس سلام کے مقابلے میں باطل ننگرور کی شکل میں آیا یہ ضروری تھا کہ بتایا جائے کہ ننگرور جو باطل ہے وہ اس شکل میں بھی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ طاقت قوت کے پیار کے ساتھ جو ہے جان ستاروں کی پوجہ کرنے والا اور ان کی طرف سے خود کو اس کا اوتار بنا کر خدا کا دعویٰ کرنے والا بھی ہو سکتا ہے حضرت جنہ ایمامِ آلی مقام کی عظمت یہ ہے کہ آپ نے پروایا کہ باطل ہمیشہ اس شکل میں ہی ہوتا ہے بلکہ باطل باندھکات اس شکل میں ہوتا ہے کہ وہ کلمے کا ورد بھی کرتا ہے وہ حق کا اعلان بھی کر رہا ہوتا ہے وہاں پر نماز و سجود بھی ہوتی ہے وہاں پر ظاہری ایمان کا لبادہ بھی ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ باطل ہوتا ہے اور باطل کی یہ والی جو شناف ہیں کہ باطل یزید کے روح میں بھی آ سکتا ہے اور اپنے اوپر حق کا لبادہ اوڑ کر بھی باطل سامنے آ سکتا ہے باطل کی یہ والی شناف امام احیم مقام امام حسین کی قربانی کے ساتھ قیامت حق کے لئے واضح ہو گئی اور پتہ چلا کہ ایک حق والے ہوئی ہیں جو کہ حسین کے رستے پر چلنے والے ہیں اور باطل والے وہ ہیں چاہے وہ کیسے ہی ایمان کے لابے دار کیوں نہ ہو لیکن اگر ان کے اندر وہ طور طریق اور عطوات نہیں ہیں جو کہ حسین پاک کے نادن سکھائے ہیں تو وہ باطل ہی ہو سکتا ہے کہ حق نہیں ہو سکتا جی بلکل سامین و ناظرین پروفیسر علامہ سخی احمد خان صاحب نے قرآن و حدیث سے یہ ثابت کر دیا کہ واقعہ کربلا معمولی واقعہ نہیں تھا حضرت امام حسین علی مقام کا شہید ہونا یہ زبعہ عظیم ہے اور یہ رہتی دنیا تک کیا مطلب یاد رکھیں موسیقا موسیقا